کون سے سچ اس نے بولا اس نے بولا میں اپنے کپڑے بیچ کو عوام کو ریلیف دوں گا عوام کی کپڑے بیچ کے اپنے آپ کو ریلیف مل گیا ان کو کون سے ریلیف مل گیا اور بتاؤ ہمیں ریلیف تو نہیں ملا اٹھا منگا شنی منگی پتھی منگی مسالے منگی کون سے ریلیف مل گیا ہمیں آپ بتاؤ آپ دیکھیں انہوں نے ایک گڑی اگر اٹھائی ہے بیچی ہے تو انہوں نے پوری بی ایم ڈوی او اندر کر لی ہیں وہ نظر کسی کو نہیں آرہا جو انہوں نے کھایا ان پر کوئی کرپشن نہیں ہے اس پر کرپشن ہے سوچنے کی بات ہے نا آپ لوگوں کی اب نواز شریف پاکستان واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں نواز شریف کا راستہ صاف ہو گیا نہیں آئے گا کبھی بھی وہ چور کبھی واپس آ سکتے ہیں واپس چوری کر کے وہاں پر آپ دوبارہ جا سکتے ہو نواز شریف کے بھی یہی حال ہے بھئی کیسا آئے گا اس نے چوری کیے ایک راجی نائن مرکہ سے اگر کوئی چوری کرے تو دوبارہ توڑا آئے گا نہیں آئے گا شر مارا ہوگا اب ہاں جی نہیں کبھی بھی نہیں آئے گا راستے تو صاف ہو گیا نا نواز شریف صاحب نہیں خود کو پتہ ہے جب تھا گمران خان زندے پاوے جیلو پاوے باہر ہو لیکن کہتے ہیں پچھتر کیا سن کے پڑے ہیں جج کو نہیں مروں گی کیا کہتے ہیں پھر راستے صاف نہیں ہوئے نواز شریف نہیں ابھی بھاگیں گے جب تک ان کے ساتھ آرمی کھڑی ہے اب تک تو وہ کھڑے ہیں آرمی چلی گی تو ان کا کوئی پتہ نہیں چلنا نواز شریف نے اپنے بڑے دشمن عمران خان کو اندر کر دیا ہے اب تو آ جانا چاہیے کیا اب تک خان کل پھر واپس آجے عوام کی طاقت کا ان میں پتہ نہیں ہے عوام کی طاقت نہیں پتے ہیں عوام کی طاقت نہیں پتے ہیں کیا کہتے ہیں خان کی گرفتاری سے میں عمران خان کسے کے ساتھ میں میں صرف آرمی کے ساتھ پاک فوج میں خود ایک یوٹیوپر ہوں لیکن آپ کو دیکھیں میں کھڑا ہوا یہاں میں پاک فوج کے ساتھ ہوں تو ہم آپ کو پاک فوج کے ساتھ کے نہیں نظر آتے ہیں ہم سارے پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج ہم سے ہے ہم پاک فوج سے ہیں بات یہ ہے مدہ یہ ہے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں حکومت نے خان کو کیوں اندر گیا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے آپ ویلاغر ہیں میں جمہوریت کی میں کسی بھی بلے کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں عمران خان نواز شریف این لوگوں کی اپنی دشمنیوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ نواز شریف چور ہے زرداری چور ہے وہ کہتے ہیں عمران خان ایسا ہے ویسا ہے اور ان لوگوں کی آپ پس کی لڑائیوں کی وجہ سے جو ہے آج ہمارا ملک بدنام ہے کیونکہ ان لوگوں کی اپنی وجہوں سے آج پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا پاکستان کا نام بنا تھا مگر ان لوگوں کی اپنی دشمنی کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے اس لیے میں کسی بھی جمہوریت کو سپورٹ نہیں کر رہا کیا دیکھتے ہیں بھائی جان آپ کیا لئے آپ کے شکر اللہ پاکستان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے کس جرم میں کیا گیا ہے گرفتار یہ تو جرم تو آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ جرم میں گرفتار کیا ہے باقی غلط کیا ہے جوٹ کا جرم میں اس میں کوئی حقیقت ہے بابسی کے کوئی امکانات ہے انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں گے انشاءاللہ ضرور آئے گا بابسی اگلا وزیراعظم کسے دیکھ رہے ہیں مستقبت بس مرشد کو دیکھیں گے مرشد مرشدی کو خان کو دیکھیں حکومت نے اتحادیوں سے رائے مانگ لی ہے دو سال کے لیے الیکشن مزید ڈلے کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت اور کیا دیکھتے ہیں آپ کامیاب ہوگی حکومت الیکشن ڈلے کرنے نہیں نہیں مشکلی ہے نائل کر دے گا کسے یہ ججو کھو نہیں مانتے ہیں یہ کیسا گرمنٹ شاہبہ شریف کا یہ سارا کہتا ہے اس نے دول امبر چلایا شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب ایک اور موقع مانگ رہے ہیں خدمت کرنے کا کہ اگر قوم نے ایک اور موقع دیا ہمیں خدمت کرنے کا تو ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے شباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ بس یہ تقدیر صحیح ہے ہم نے اور نہیں بدلنے آپ کو ہم نے پچان لیے پچھتر سالوں سے آپ کو پچان رہے آپ کے بڑی بھائی نے کہہ کیے کچھ بھی نہیں کہے شوری کے علاوہ کوئی ان کے پاس ہے نہیں پوری عوام ان کے پیچھے یعنی کہ ابھی دس بندوں نے آپ کو انٹریوی دیئے کس نے اس کو سچا ادمی کہا نہیں برا اور چور ایک ہی آواز ہے چور اور خان صاحب نے کیے ہی نہیں ہے وہی سی ان کے اوپر جو ہے نا یہ جج یا اور آپ کو پتے جو کر رہے لوگ یعنی کہ ان کے اوپر دباو ہے بچارے وہ کیا کر سکتے چھوٹے تبکے والا پھر روڑوں میں آ جاتے ہمارے ساتھ مقابلے کرنے کے لئے لیکن ان کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے نہیں ہم بوڑ کے ذریعے کے انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ وزیر آزم لے ہیں سیئی؟ اچھا بتائیے گا جی کیا حال ہے آپ کے؟ بامتان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ کیوں کو گرفتار کیوں کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ جی ہر ایک بات ان کا سچ ہے ہر بات ان کا سچ ہے جوٹ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب پی ٹی وی پر روز سچ بولتے ہیں ان کے بارے میں سچ اس نے بولا اس نے بولا میں اپنے کپڑے بیچ کو عوام کو ریلیف دوں گا عوام کی کپڑے بیچ کے اپنے آپ کو ریلیف مل گیا ان کو کون سے ریلیف مل گیا؟ اور بتاؤ ہمیں ریلیف تو نہیں ملا اٹھا منگا شنی منگی پتی منگی مسالے منگے کون سے ریلیف مل گیا ہمیں؟ آپ بتاؤ شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ایک موقع قوم نے دیا دوبارہ ایک موقع دیا قوم نے شکتر سال ان کو موقع دے ہی دیا اور کون سے موقع چاہیے؟ عوام جاگ گیا بھائی عوام اور موقع ان کو نہیں دے رہے عوام ایک عظیم ملک بن گیا ایک عظیم قوم بن گیا کون سے موقع دینے عوام نے؟ گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے ہر چیز منگے تو کون سے موقع دینے؟ اس سے اور منگے ہی لائیں پھر موقع دیں گے؟ اب کہتے ہیں أیک موقع قوم نے اگر دیا خدمت کرنے کا یہ جو قوم نے موقع دیا یہ یہ دینی موقع اس میں کیا کہ ہے اس نے؟ کون سے چیز سستگی ہے؟ مجھے بتاؤ تو کہتے ہیں تقدیر بدل دیں گے قوم کی تو اس پانچے مہینی میں تقدیر کیوں نہیں بدل لیا؟ شباز شریف کا تقدیر بدل دیا گا پانچے مہینی میں کون سے تقدیر بدل دیا؟ مجھے بتاؤ کون سے تقدیر بدل دیا؟ آپ کا تقدیر بدل آ结 Rust دیس ہزار والا موبائل ساٹھ ہزار پہ پہنچا ساٹھ ہزار والا موبائل لاکھ روئی پہ پہنچا تین ہزار موبائل دس ہزار پہ پہنچا یہ تقدیر بدل لیا ہمارا اور بولے آگے مستقبل کیا دیکھنے نون حکومت کا نواز شریف صاحب یا ہائے گا ہمارا عمران خان کا یا حکمت آئے گا بلاول کا نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کی خواہش نہیں بن سکتے نہیں بنے گا عوام ان کو نہیں مانتے بھائی شریف صاحب کہتے ہیں چوتھی دفعہ وزیراعظم بنا دو پیٹرول پچاس روپے پہ لے آنے گا ایک روپے پہ اگر پیٹرول لائے تب بھی لوگ اس کو نہیں بناتے اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو بس آپ کو اور موقع نہیں دینے بس میرا بہنی کرو آپ ہمیں معاف کر دو عمران خان کو آنے دو بس جو پیٹرول جو روس سے آیا وہ جو سستہ وہ کہاں گیا ہے وہ ہمیں نہیں ملا کیونکہ اس کی ریلیف اب عوام کو نہیں ملی اب تین کینٹرنیر آ چکے ریڈ بڑھتے جا رہے ہیں نیچے نہیں آ رہے تو ملک کا کیا تقدیر بدلے گئی تقدیر تو ادھر سے بدلتی ہے کہ ادھر سے یہ ریلیف دے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل دی عوام کو تو موقع جو ہے ناب اور کیا چانس ملے